اشتركوا في القناة موضوع سامنہی ناظرین بھائیو بزرگ و دوستو السلام علیکم مرحب اللہ کسی وجہ سے یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مقام محفل بھی تبدیل ہو گیا محفل باہر ہونی تھی لیکن اللہ کی مادی یہی تھی کہ محفل اس کے گھر میں ہو جہاں بھی ہو ہمیں لنات پڑھنے حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا حجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکرِ وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں چونکہ ایک محفل اندر ہو گئی ہے لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے بزارش کروں گا کہ ایک تو مسجد کا عدد کرے یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور روح زمین پر جتنی بھی مساجدیں ہیں جتنی بھی مساجدیں ہیں وہ تمام کی تمام جو مساجد ہیں اور مسجد وہ ہے جس کی بنیاد اللہ اس کے محبوب کی محبت رکھی جائے ورنہ وہ مسجد تو مسجد ہی نہیں وہ مسجد درار کا واقعہ موجود ہے قرآن میں سرکار نے خود ہم دیا جلا کیا تو جتنی مساجد ہیں وہ زمین پر وہ ساری مساجدیں جنت میں دیں یعنی ایک معنی اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں جنت میں بیٹھے ہیں یہ دنیا نہیں اسی لئے مسجد میں دنیا کی باتیں مانا ہیں اب جب دنیا کی باتیں مانا ہیں تو پھر یہ موبائل کے ٹون جو اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے لانا بھی کرتے ہیں کہ جب مسجد داخل ہوئے ہیں تو اپنے موبائل کو بند کر گئے ہیں کتنی کتنا عجیب لگتا ہے جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں بندے صفح بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور فاتح صرف فاتح دلاؤت ہو رہی ہے یہ کوئی رکو میں ہے کمی سچنے نہیں ہے اور گھنٹیاں بندے شروع ہو جاتی ہیں اور جس کی بچتی ہے نفس کی تو حالت خراب ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا تو براہ مہربانے جب بھی مسجد میں آئیں موبائل کو بند کر گئے ہیں اور ہمارے نوجوان حضرات اللہ مہربانے پر ایسی سی ٹھون لگا کے آتے ہیں کہ یہ کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں آیا کہا ہوں اللہ کے دھر میں آئے وہ ٹھون ایسی بچتی ہے کہ بس بھڑے ٹائپے ہیں کوئی گانا بجا رہا ہے ٹھون کے اندر کوئی بلا نہیں کیا بجا رہا ہے تو یہ تو آپ خود سوچیں مسلمان ہیں ہم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس قسم بھی ٹھونے رکھیں مسجد میں جب بھی آیا ہے تو برائے مدینہ برائے خافی مدینہ موبال کو بند کر جا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے دوسروں کے ذوق کو متاثر نہ کریں مسجد میں بیٹھ کر پھر یہ سنیپ لیتے ہیں آپ لوگ پھر ٹک 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 آواز ہوتی ہے ذرا یہ سوچیں کہ میں آیا ہوں ایک تو حضور کی محفل دوسرا اللہ کا گھر تو ذرا ان چیزوں سے بچے اور میرے چکے بھائی بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسے گزائش کا وہ بیٹھ جائیں کیونکہ ہر ایک کو نظر آؤں میں یہ میرے لئے ممکن نہیں میں اللہ کا بلی رہی ہوں کہ ایک وقت میں سب کو نظر آؤں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بیٹھ جائیں اور جس کو نظر نہیں آتا وہ بیٹھ کے سنیں مجھے دیکھنے تھوڑ نہیں آئے مجھے سننے ہی رہے ہیں کوئی مجھے دیکھنے نہیں آئے مجھے سننے آئے ہیں تو سننے کا دعلم جو ہے وہ کانوں سے ہوتا ہے آنکھوں سے نہیں سوال اللہ تو آپ بیٹھے اور جن کو نظر آؤں ٹھیک ہے نہ نظر آؤں ہوتے تو سننے اللہ اللہ ہمیں عدد کے ساتھ بیٹھے نصیف فرمائے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مزید مجھے کہنے کی منجائش نہیں رہے اور آپ میری باتوں کو سمجھ چکے سمجھ چکے پاس پرفیکٹ درود جنگ پڑی اللہ صلی اللہ محمد محاد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو دے غرقم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پنے غیر کی ٹھوکر پہ نڈان جھڑکیں آنکھیں کھان چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ جتنے نئے پڑھنے نات پڑھتے ہیں جن کو نات پڑھنے کا شوق ہے وہ جو چاہتے ہیں اور وہ جو لوگ حضرات میں جو نات پڑھتے ہیں یا نقابت کرتے ہیں سب کی لئے باب آتا ہوں یہ جو مائک ہے نا مائک اس کو بلکل مو سے نگایا گا اس کو اتنا درکھا کر اس سے آواز نہیں لوگوں کو سننے میں چاہتے ہیں ورنہ بہت زیادہ آواز جو قریب کرتے ہیں مائک تو ایک تو بندبنا کاموں پہ ہاتھ اتھرتا ہے بہت وقت اتنا زور سے ہوتا ہے بندبنا تو ہم لوگ کسی کو تغلیف دینے کے لئے نات پڑھنے نہیں کرتے ہیں راحت دینے کے لئے ایک تو یہ پھر دوسری بات یہ چتنے بھی نات پڑھنے ان سے بھی زادش ہے جو مائک والے ہیں ان سے بھی زادش ہے کہ مائک کو اس صحیح طور پڑھو کرے کہ ہر کوئی امورالہ جب پڑتے 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 تھوکے نکلتی ہے ہوتا ہے. پڑتے پڑتے نکلتے ہیں ذراعت نکلتے ہیں. اور جب اس میں جمعہ ہوتے ہیں اور پھر جب دوسرا پڑتا ہے تو اس کو آتے ہیں. تو تیسرا پڑتا ہے اس کو آتے ہیں پھر چوتھا پڑتا ہے اس کو آتے ہیں پھر اگر آپ کو ہمائیک کو سنگ لیں گے. آپ میگوش دولتے تھے۔ میں کسی کی ملک مونی کرتا ہوں میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنے مائک کو ساپکھا کریں اور جتنا مائک سے آپ دور رہ کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا وہاں کیا ہوگا کہ یہ جام سے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ پھر گلہ کرا کرتے ہیں یہ میں آپ کو اپنے تجربات سے بتا رہا ہوں تو اس میں کوئی برا بنانا کی بات نہیں ہے تو مائک والے کو چاہیے کہ وہ مائک کو بہت زیادہ اس کو ساپکھے اور کوشش کے لئے جو ناستہ ہوں وہ اپنا مائک ساپکھے وہ اپنے مائک کو پڑھے اس سے انشاءاللہ آپ کی آواز نے بہت پر پڑھے آپ بیمار نہیں ہوئے آپ کا گلہ خراب نہیں ہے اکثر جو گلہ خراب ہوتا ہے میں سمجھے یہ کہ دوسرے کا مائک استعمال کرنے بغیرہ وغیرہ اس لیے ہوتا ہے بارحال میں دیکھیں کتنا دور رہے کے پڑھ آپ کا آواز بھی آرہی نہیں ہے اور بھر بھر صحیح آرہی نہیں ہے کوئی آواز بھی سنی مکام بند کرنے تو کوشش کرے کہ اتنا دور رہ کے سموت پڑھے جتنا آواز بھی سنیم